ہیلو گائز ویلکم بیک ٹوار چینل کئیسے ہو آپ سب تو دوستو آج کا ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈریم گکیٹ 24 کا ٹریلر بریک ڈاؤن مطلب اس میں کیا کیا ہیڈن فیچرز ہے تو اس کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں بہت سارے ہمارے دوستوں نے شاید نوٹس نے کیا ہوگا تو ان کے لیے آسان کرنے کے لیے یہ ویڈیو لارہا ہوں تو دوستو اگر پہلے بار میں چینل کو وزیٹ کر رہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کے آنٹے میں ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ کر دینا تو بینہ دیری کرے چلتے ہیں ویڈیو کے اندر تو دوستو ہمارا پہلا فیچر ہے وہ ہے سٹیڈیوم ملٹیپل کرکٹ سٹیڈیوم جو کہ آپ نے شاید نوٹس نہیں کیا ہوگا لیکن آپ پانچ انڈیا کی نیو سٹیڈیوم دیکھے ہیں تو آپ کو میں ایک ایک کر کے دکھا دیتا ہوں فوٹو کے ساتھ پہلا سٹیڈیوم تھا اہمدعباد نرندرمڈ سٹیڈیوم دوسرا تھا مومبائی کا وانکیڑے سٹیڈیوم اور تیسرا سٹیڈیوم تھا وہ ہے ہیدر آباد کا اوپل سٹیڈیوم اور چوٹا جو شاید ٹریلر میں نئے دیکھا ہے لیکن وہ گیم میں ہے وہ ہے لکنو اور پانچویں سٹیڈیوم جو ہے دھرما شالا اور ایک سٹیڈیم ہے جو کی ایک فیلال ابھی گراؤنڈ میں گیم میں ہے وہ ہے کولکتہ سٹیڈیم یہ سارے سٹیڈیم جو آپ کو گیم میں آگے جا کے ملنے والے ہیں اور نیوزلانڈ سے آپ کو تین سٹیڈیم ابھی تک دیکھے ہیں اس میں سے ایک آکلانڈ کا جو ایڈین پارک سٹیڈیم دوسرا جو ہے بیسین ریزرو سٹیڈیم اور تیسرا جو ہے سٹیڈین پارک جیسا ایک گراؤنڈ دیکھ رہا ہے جو ابھی شارٹ میں دیکھ ہے آپ کو یہ جو ہے یہ اپنا بیسین ریزرو سٹیڈیم ہے نیوزلانڈ کا تو یہ سارے سٹیڈیم جو آپ کو دیکھنے کوئی مل سکتے ہیں گیم میں دوسرا ہیڈین فیچر یہ تھا دوستو وہ تھا فیشل ایکسپریشن مطلب کبھی آپ کو فیشل ایکسپریشن دیکھتے تھے اگریشن دیکھتا تھا اور آپ کو کبھی کبھی لپ مومنٹ بھی دیکھتا تھا تو یہ سارے چیز جو ہے پہلی بار ہو مطلب ابھی تک کسی کے کرکٹ گیم میں نہیں ہوا ابھی دیکھو آپ سامنے فیشل مومنٹ جو ہے ایکسپریشن آپ کو دیکھ رہا ہے فیس پہ اور اس سے پہلے جو تھا آرسی ٹونٹی ٹو میں ہوا تھا لیکن اس میں بارڈی ریاکشنز ہوتے تھے ہاتھوں سے کچھ گیس چرچ کرنا اور اپنے بارڈی لینگویز سے اس کے ناراض اور غصہ دیکھانا یہ سارے چیزیں آرسی ٹونٹی ٹو میں ہوتے تھے لیکن پہلی بار آپ کو ڈریم کرکٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں فیشل ایکسپریشن اور لپ مومنٹ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ بہت بڑی ایمپرومنٹ کہہ سکتے ہیں موبیل کرکٹ پہ تیسرا ہیڈن فیچر تھا لائسنس مطلب آپ کے پاس ریال جرسی سے ریال فیسے سے ریال جرسی نیم ہے اور سارے سارے چیزیں جو ہے ریال ہے مطلب آپ کے پاس فلی لیگل لائسنس ہے تو یہ آپ کو ٹریلر میں دیکھتا ہے دیکھ آپ سارے پلیئر کا ریال باڈی لائنگویج بھی انہوں نے کیاپچر کی ہے موشن کیاپچر کی تروں تو یہ چیز آپ کو بتاتا ہے کہ ان کے پاس لائسنس ہے اور یہ جو ہے پہلی بار موبیل کرکٹ میں ہوا ہے کسی موبیل گیم کے فاس افیشیل لائسنس ہو اس کے پہلے ڈبلو سی سی تری نے ویسٹ انڈیس ٹیم کا آفیشیل لائسنس لی تھی لیکن وہ اتنا کامیاب نہیں ہوئے اس فیچرز کو لے کے آگے جا کے تو ان کے پاس اگر آپ بوڑ پہ دیکھو گے یہاں پہ تو آپ کو تین ایسے نام دیکھیں گے افغانستان نیوزلینڈ کرکٹ اور سپر سماس جو نیوزلینڈ کا پریمیر لیگ ہے اور ایلیل سی لیجنڈ لیگ کرکٹ نام سے اور ایک جو انڈیا میں جو ریٹیڈ پلیئر کا ٹورنیمنٹ چلا تھا ان کا لائسنس بھی ان کے پاس ہے تو ان کے پاس ابھی فیلال جو ہے ویسٹ انڈیس کا جو لائسنس ہے انہوں نے ڈسکرشن کر رہے ہیں ویسٹ انڈیس کا لائسنس لینے کے لیے اور یہ بھی نیوز ہے کہ ان کے پاس انڈیا کا لائسنس بھی مل چکا ہے تو ان کے پاس افیشیل چار کنٹری کا لائسنس ہو جائیں گے اور یہ اور بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لائسس اپنے پاس رکھے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کا تو یہ تھا ہمارا تیسرا فیچر اب چوتھا فیچر آتا ہے تو فیلال جو بیٹا ویشن آبی چل رہا ہے اس میں انہوں نے تو آڈ نہیں کیا لیکن انہوں نے ایسا کنفرم کر دیا ہے کہ آگے جا کے انہوں نے گیم کو دھیرے دھیرے دولپ کریں گے اور کنفرمٹس وغیرہ لائیں گے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کیا یہ انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ قویق پلے لائیں گے یا پھر جو ڈریم ٹیم ہم ڈیولپ کرتے ہیں گیم میں تو اس کے ساتھ قویق پلے لائیں گے یہ کنفرم ہونے والی بات ہے دوستہ یہ تھا آج کا انفرمیشن اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا انفرمیٹیو لگا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ملتے ہیں آگلہ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھنا جائے ہند